اوکے برادر تینکیو پاکستانی والا ہندی پاکستانی زندہ باد زندہ باد اسلام علیکم آج ہے سولہ دسمبر سن دوزار بائس اور جمعت المبارک کا دن ہے اور میں اس وقت موجود ہوں ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس شہر مکت المکرمہ میں اس وقت میرے پیچھے موجود ہے ٹرین سٹیشن ہرمین ہائی سپیڈ ریلوے کا مکہ سٹیشن اور مجھے آج سفر کرنا ہے مکہ سے لے کر مدینہ تل منورہ تک ہرمین ہائی سپیڈ ریلوے میں جیسے کہ آپ نے میرا پچھلا ویلوگ دیکھا ہوگا میں آج ہی کی صبح اسی ٹرین پر آیا تھا مدینہ سے مکہ بزنس کلاس میں اب میں جاؤں گا ایکانومی کلاس میں تو آپ دونوں کلاسز کا ریویو دیکھ سکیں گے کہ ہرمین ہائی سپیڈ ریلوے کی دونوں کلاسز کس طرح کی ہیں اچھا یہاں پہنچنے کے بعد میں سیدھا مکہ بس میں بیٹھ کے حرم چلا گیا تھا وہاں میں نے نماز جمعہ ادا کی اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں اتنی مقدس جگہ پہ اتنی ہولی جگہ پہ نماز جمعہ کی ادائیگی کر سکوں بارال وہاں سے نماز ادا کرنے کے بعد میں فوراں ہی مکہ بس میں دوبارہ بیٹھا اور ادھر پہنچ گیا آپ کو مکہ بس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ مکہ بس سرویس سعودی کورنمنٹ نے حاجیوں کے لیے شروع کی ہے اور یہ اس میں بیٹھ کے مطلب مختلف روٹس ہیں اس کے مکہ کی مختلف جگہوں کو جا سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں میں نے جو روٹ چوز کیا تھا وہ سیون اے ہے یہ اوپر لکھا بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا تو سیون اے جو روٹ ہے یہ چلتا ہے ٹرین اسٹیشن سے لے کر حرم تک اور حرم سے واپس ٹرین اسٹیشن تک اور حرم میں یہ آپ کو جس جگہ اتارے گا وہ ہے جبل عمر تو جبل عمر کے پاس آپ حرم میں اتر جائیں گے وہاں سے واکنگ ڈسٹنس پر ہی کلاک ٹاور بھی ہے اور مختلف ہوتیلز وغیرہ بھی ہیں اور ساتھی حرم کی انٹرنس بھی تو چلیں میں اب بھی ادھر پہنچ گیا ہوں مدینہ کا اسٹیشن تو میرے خیال میں اوپر ہی تھا کیونکہ جہاں پہ مجھے ٹیکسی نے آ کے اتارا تھا وہاں سے میں اسٹیشن میں انٹر ہو گیا تھا ایسے ہی بیلڈنگ تھی اس کی بھی باہر سے لیکن یہ شاید انڈرگراؤنڈ ہے کیونکہ یہاں پہ ایک بورڈ لگا ہے اسٹیشن انٹرنس اور آگے لیفٹس ہیں تو یعنی لیفٹس میں بیٹھ کے نیچے جانا پڑے گا آتے ہوئے بھی میں لیفٹس سے بیٹھ کے اوپر آیا تھا بس پکڑنے کے لیے تو دیفنیٹلی وہ تھوڑے لور گراؤنڈ پہ ہے تو چلیں وہاں چلتے ہیں اور بورڈ کرتے ہیں ٹائم کام ہے کیونکہ جمعہ کی نماز ہوئی ہے تقریباً بارہ بچ کر چالیس منٹ پہ اور میں وہاں سے نماز جمعہ ادا کر کے اور دعا وغیرہ مانگ کے فوراں ہی نکلا ہوں جو پہلی بس نکلی ہے اس میں اور یہاں پہنچا ہوں اب جا رہا ہوں سٹیشن کے اندر تو چلیں چلتے ہیں لیفٹس سے یہ میں نیچے پہنچ گیا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارکنگ ایری ہے بسکلی اور یہیں سے سٹیشن میں کی انٹرینس ہے سامنے آپ کو اوپر بورڈ بھی نظر آ رہا ہوگا ہرمین ہائی سپیڈ ریلوے تو یہیں سے انٹر ہوتے ہیں اور اپنی ٹرین کی طرف چلتے ہیں جیسے ہی آپ اس میں انٹر ہوں تو آپ کے لیفٹ پر سپر مارکیٹ ہے اگر آپ نے کچھ خریداری بغیرہ کرنی ہے تو اس سپر مارکیٹ سے کر سکتے ہیں ورنہ سیدھے ہی سیدھا چلتے ہوئے پلیٹ فارم کی طرف جا سکتے ہیں مجھے خیر کوئی خریداری بغیر ایسی کنڈی نہیں ہے تو میں سیدھا جاؤں گا اپنی ٹرین کی طرف ایک گھنٹہ پہلے بورڈنگ کھلتی ہے اور اب ایک بچ چک ہے دو بجے کی ٹرین ہے تو بورڈنگ اوپن ہو چکی ہوگی ڈائریکٹ جا کے اپنی ٹرین میں بیٹھتے ہیں ورک کرتا کرتا میں جا رہا ہوں اپنی ٹرین کی طرف اور سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مختلف ریسٹورنٹس بھی ہیں سب بھی سب بھی اب یہاں پہ کافی دنوں سے ہوں تو ایرابیک ایکسنٹ میں بولنے کی عادت ہو گئی ہے جیسے ڈنکن ڈونٹس ہے تو یہ ڈانکن ڈانکن ہے بھئی اچھا ایک اور چیز آپ کو دکھا دوں کہ کافی لینگویجز میں ادھر لکھا ہوئے ہیں جو انفرمیشنز ہیں پاکستان یعنی ہماری اردو میں لکھا ہے سمان چھوڑ دیا سمان کی ترسیل مطلب ساری انفرمیشن مختلف لینگویجز میں موجود ہے یہاں سے اب اسکیلیٹرز لے کے ڈپارچرز کی طرف جائیں گے اوپر ڈپارچرز ایریا میں میں پہنچ گیا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کافی لوگ انتظار کریں اپنی اپنی ٹرینز کا میری ٹرین ہے ایک سو چالیس نمبر اور ابھی اس کی بورڈنگ شروع نہیں ہوئی ہے تو یہاں پہ بیٹھ کے ویٹ کرنا ہے تو چلیں جب تک آپ کو جو مکہ اسٹیشن ہے اس کا تھوڑا سا وزٹ کرا دوں یہاں پر بھی ویسے ہی وینڈنگ مشینز لگی ہوئی ہیں جیسے مدینہ پر میں نے آپ کو صبح دکھائی تھی ٹکٹ پرچیز کرنے کے لیے اور صبح تو وہ آؤٹ آف سرویس تھا ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ سرویس میں ہے یا نہیں اچھا جی مکہ سے مدینہ اور نیکسٹ ایک بندے کا یہ اب سرچ کرے گا ہاں جی اس میں یہ شوہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک سو چالیس اور جس ٹرین میں مجھے جانا ہے اس کی ٹکٹ مل رہی ہے دو سو چھتر ریال کی یعنی ٹو سیونٹی سکس ریال کی جبکہ مجھے آن لائن بک کرانے پہ یہ دو سو چوبیس کی بڑی تھی اور اگر آپ اور پہلے بک کرائیں تو یہ آپ کو ایز لو ایز ایک سو انیس یعنی ایک سو انیس ریال کی بھی پڑ سکتی ہے تو ٹائمنگ میٹر کرتی ہے آپ ٹائملی بک کرائیں آپ کو سستی بڑھے گی اس کے علاوہ یہاں پر سٹاربکس بھی موجود ہے اور ٹوائلٹس وغیرہ بھی موجود ہیں اعلان ہو گیا جناب ڈیڑھ بجتے ساتھی اور پلیٹفورم نمبر تین پر اب ہم جائیں گے لوگ ٹکٹس بھی پرچیز کر رہے ہیں آن دے سپاٹ بیگیج الاؤنس کے بارے میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ آپ کا لگیج اس سائز کا ہونا چاہیے تب ہی آپ ٹرین میں لے جا سکتے ہیں اس سے بڑا ہوگا تو پھر پرابلم ہو سکتی آپ کو شاید بک کرانا پڑے یہ ایک انکل میرے ساتھ ان سے اچھی بات چیت ہوئی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں ہم ٹرین میں جب مدینہ سے مکہ آ رہا تھا وہاں پر تو کافی بارکوڈ وغیرہ سکین ہوئے تھے ٹکٹ کے لیکن یہاں پر وہ سسٹم نظر نہیں آیا سپس مینوولی وہ چیک کر رہے تھے آپ اپنے فون پر ٹکٹ دکھا دیں یا پھر آپ کے پاس پرنٹ آؤٹ ہے تو وہ میں نے بس فون پر دکھایا اسے اور اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں تو تین نمبر پلیٹ فورم سامنے وہاں پر ٹرین لگی بھی ہوئی ہے چلتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اپنی ٹرین میں یہاں کے سٹاف بھی بہت زیادہ فرینڈلی ہے ایک بھائی سے اسلام علیکم اسلام ویلکم ویلکم تینکیو یو عربی سپیک عربی نہیں انگلیش آلسو لیٹل لینگویج بیریئر ہے ادھر تھوڑا سا لیکن یہ کہ آپ اشاروں میں یا اپنی بات سمجھا دیتے ہیں اوکے براظر تینکیو پاکستانی پاکستانی زندہ بات زندہ بات چلیں جناب تین نمبر پلیٹ فورم پر اس وقت ریش کافی زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھراو ہے پلیٹ فورم صبح جب میں مدینہ سے آیا تھا تب اتنا زیادہ ریش نہیں تھا میری دو بلکہ ٹرین بھی تقریباً خالی تھی یہ بھئی ہمارا ہائی سپیڈ ٹرین کا لوکوموٹیف اگر پاکستان ہوتا تو شاید کیب رائیڈ کا موقع مل جاتا یہاں تو نہیں لگتا کہ ایسا پوسیبل ہے اچھا جناب ایک دفعہ پھر ریش کنفرم کر لیتا ہوں کہ میری کوچ ہے کوچ نمبر گیارہ اور سیٹ ہے تین سو انیس تو کوچ نمبر گیارہ ڈونتے ہیں جناب بزنس کلاس کوچ لگی بھی ہے لیکن اب میری بکینگ ایکانومی کلاس میں ٹرین میں آ گیا ہوں اور صبح جیسے بزنس کلاس میں آیا تھا آپ نے دیکھا تھا ادھر دو اور ایک سیٹ تھی یہاں پہ دو جمع دو یعنی چار سیٹس ہیں اور لیگ سپیس تھوڑی کم ہے باقی بلکل ٹرین ویسے ہی ہے میری سیٹ تین سو انیس نمبر لیکن بھائی بیٹھے ہیں پیچھے ٹرین جگہ خالی ہے میں وہاں پہ بیٹھ جاتا اور وہاں پہ اپنے سفر کو انجوائے کرتا ہوں پورو پورے دو بجرے اور ٹرین اپنے مقررہ وقت پر روانہ ہو چکی ہے اور ہم مکہ مکررمہ کے پلیٹ فرم کو چھوڑ رہے ہیں تقریباً ڈھائی گھنٹے کی جڑنی ہوگی اور جو روٹ اس کا آتے ہوئے تھا سیم وہی ہے اب بہلے جدہ اسٹیشن آئے گا پھر کینگ عبداللہ اکنومک سٹی اسٹیشن اور آخر میں مدینہ اسٹیشن مدینہ 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 تھوڑی تھوڑی ٹریک وائبریشنز بھی سننے کو مل رہی ہیں اور پاکستان ریلویز کی یاد آرہی ہے سامنے آپ کو مکہ مکرمہ کا شہر بھی نظر آرہا ہوگا اس وقت ٹرین تین سو کلومیٹر افی گھنٹے کی رفتار سے کروز کر رہی ہے بہت ہی زبردست دھائی بجرے اور جدہ کا ریلویز سٹیشن آگیا ہے یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز پتا دوں کہ جدہ ائرپورٹ کا بھی ایک ریلویز سٹیشن ہے اور شاید یہاں سے ایک برانچ لائن جاتی ہے جدہ ائرپورٹ سٹیشن کے لیے وہاں جانے کے لیے آپ جدہ ائرپورٹ پالی ٹرین بھی پکڑ سکتے ہیں ابھی ریفریشمنٹس کی ٹرولی بھی آئی ہے اور جیسے صبح کے سفر میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو بزنس کلاس میں تھا اس میں انہوں نے کمپلیمنٹری باکس دیا تھا جس میں مختلف قسم کے بانس تھے اور ساتھ میں سیلیڈ بھی تھی اور پائن ایپل جیوز یا مختلف قسم کے جیسز تھے وہ بھی دیئے تھے لیکن ایک اونمی کلاس کے سفر میں اس طرح کا فوڈ کو کوئی بھی کمپلیمنٹری نہیں دیا جادا یہ جو بھی ٹی ٹرولی آئی تھی اس میں جو بھی کافی وغیرہ مل رہی تھی وہ پیٹ تھی اب آپ پیسے دیں اور لے لیں آپ نے کافی لینی ہے یا چوکریٹس لینی ہے تو وہ آپ پیسے دے کے لے سکتے ہیں ایکانومی کلاس میں کوئی بھی آپ کو کمپلیمنٹری چیز نہیں مل رہی تو یہ ایک میجر فرق ہے ایکانومی کلاس کا اور بزنس کلاس کا اور اس کے علاوہ سیٹس کا فرق تو آپ دیکھی چکے اس میں ٹو بائی ون کی سیٹس تھی اور یہاں پہ ٹو بائی ٹو کی سیٹس ہیں تھوڑی سی لیگ سپیس بھی کم ہے ویسے تو کافی ہے ایکانومی کلاس میں میرے ساپ سے جتنی چہاز میں جگہ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہے لیگ سپیس تو وہ ٹھیک ہے صرف ایک جو میجر فرق مجھے نظر آ رہا ہے وہ صرف فوڈ گئی ہے کمپلیمنٹری فوڈ کا تین بچ کر سات منٹ اور کنگ عبداللہ ایکانومک سٹی سٹیشن اب پہنچ گئے اب جو اگلا سٹیشن ہوگا وہ مدینہ کا ہوگا جو سب سے زیادہ ڈسٹنس ہے وہ کنگ عبداللہ سے لے کر مدینہ تک گئی ہے اور اب ایک لمبے سفر کے بعد یا تقریباً ایک گھنٹے کے سفر کے بعد مدینہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے چار بچ کر پندرہ منٹ ہو رہے ہیں اور مدینہ منورہ ہم پہنچ گئے ہیں سامنے مدینہ کا سٹیشن بھی جو بھی کرف سے نظر آ رہا تھا اب نظر نہیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ کچھ ہی لیر میں پلیٹ فارم پر رکھے گی ٹرین اور سفر کا اقتدام ہوگا ٹرین سے اترنے کے بعد میں آپ کو اپنا فائنل ریویو دیتا ہوں چاہماری کچھ ہی لیر میں پہنچ گیا ٹرین مکمل طور پر رکھ چکی ہے اور سب اتر رہے ہیں یہ لگج ریکس ہیں اکانومی کلاس میں بھی ویسے ہی یہ میں آپ کو شروع میں دکھانا بھول گیا تھا الحمدللہ مکہ سے مدینہ کا سفر مکمل ہوا اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا سفر رہا ہے یہ اکانومی کلاس میں بھی آلموسٹ کہلیں کمفرٹ کے لحاظ سے ایک ہی ہے بزنس کلاس اور اکانومی کلاس صرف سیٹنگ کا فرق ہے اور کھانے کا فرق ہے باقی تو اور کوئی میجر فرق مجھے نظر نہیں آیا چلیں یہ تو ہو گیا میرا سفر دونوں طرف پہلے مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے مدینہ اور امید ہے آپ نے ان دونوں ویلوکس کو پسند کیا ہوگا اور جو سعودی عرب کی ہرمین ہائی سپیڈ ریلوے ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس کے بارے میں آپ تقریباً سب کچھ جان چکے ہوں گے اور کبھی آپ انشاءاللہ تعالی ضرور عمرے پہ یا حج پہ آئیں تو پرین کی سرویسز کو ضرور استعمال کیجئے گا بہت ہی اکانومیکل ہے اور خاص طور پر اگر آپ کم لوگ ہیں ایک چھوٹی فیملی ہے دو لوگ یا تین لوگ تو بہت ہی آئیڈیال ہے یہ آپ کو کار سے زیادہ سستہ پڑے گا اس کے علاوہ اگر بڑی فیملی ہے چھے سات لوگ بھی ہیں تب بھی یہ جو پرائیویٹ ہائیس وغیرہ اس سے اس کا ٹکٹ کم پڑے گا تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹائم بھی بہت کم لیتی ہے صرف اور صرف سوہ دو سے ڈھائی گھنٹے تو میرے حساب سے یہ کچھ بھی نہیں ہے اتنے بڑے جنگیں کے باقی سفر میرا بہت اچھا رہا سٹاف بھی بہت اچھا تھا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی الحمدللہ میں نے اپنے سفر کو بہت انجوائے کیا ہے ایک تھامز اپ فور ہرمین ہائی سپیڈ ریلوے اب یہاں سے میں ایکزٹ کروں گا مدینہ اسٹیشن تو آپ نے میرے آنے والے ویلاغ میں پورا دیکھ لیا تھا امید ہے آپ کے دونوں سفر میرے ساتھ بہت اچھے گزر ہوں گے السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ باد